حلبی دعوی ہیں وہ امام علیہ السلام سے سوال کیا امام نے کہا ہے بہت خوبصورت جملہ توجہ کیجئے گا معیار کیا ہے منہ کے دردے پر آنے کے لیے توجہ ہے امام نے فرمایا من اتقلہ منکم بأسلحہ فہو منہ اہل البیت تم میں سے جو تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے وہ غیر نہیں رہتا وہ ہم اہل بیت سے ہو جاتا ہے تو حلبی کہتے ہیں مولا آپ اہل بیت میں سے حیران ہوا آپ اہل بیت میں سے تو امام نے پلٹ کے جواب دیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ ابراہیم نے کیا کہا تھا جو مجھ ابراہیم کی پیری بھی کرے وہ غیر نہیں رہتا وہ ابراہیم سے ہو جاتا ہے تو کوئی ابراہیم کی پیری بھی کر کے ابراہیم سے ہو سکتا ہے تو کوئی ساتھے کی پیری بھی کر کے وہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے ملنا کا دروازہ کھلا ہے اور پھر اسی امام نے فرمایا کہ من کانا ملنا لم یتئ اللہ فلیس ملنا جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اہل بیت کو مانتا ہے لیکن ہماری اللہ کا نافرمان ہو ہمیں مانتا ہے ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے قصیدے گلی گلی پڑتا ہے ہمارے نعرے بھی لگاتا ہے لیکن جب بات اطاعت پر بردگار کی آتی ہے لم یتئ اللہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی اطاعت نہیں کرتا فلیس ملنا ایسو بندہ لاکھ مردمہ بھی کہتا رہے وہ ہم سے نہیں ہے فانت ازا اطاعت اللہ لیکن جب آپ اپنے رب کی اطاعت کرو گے فرماتے ہیں اس وقت اس درجے پر ہوگے تم غیر نہیں ہوگے تم ہم اہلِ بیعت میں سے ہوگے اس کا مطلب یہ ہے کہ سچا محب وہی ہے سچا ازادار وہی ہے سچا شیعہ وہی ہے کہ جو علی کے اللہ کا اطاعت گزار ہو جو علی مولا کے اللہ کا اطاعت گزار نظر آئے اور یہاں کہتا جلوں روح الحیات کے اندر علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ نے پانچویں امام سے حدیث لکھی امام نے کہا میرے شیعوں کو بتانا ہم نے تمہارے لئے جنت کا کوئی پروانہ لکھ کے نہیں رکھا ہوا کہ ہم نے اللہ کے سامنے یہ پروانہ تصدیق کروا لیا ہو لکھ کے رکھ لیا ہو کہ جو بھی کہے میں شیعہ ہوں ہم اس سے جنت لے کے جائیں گے نہیں غلط فہمی سے نکلو امام نے فرمائے ہم نے تمہاری جنت کے لئے کوئی پروانہ لے کے نہیں رکھا اچھا مولا تو پھر کیا کریں امام نے کہا جو ہماری اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ ہمارا شیعہ ہے اور جو ہمارے رب کا نافرمان ہے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہو سکتا شیعہ محب موالی حیدر کرار کا چانے والا مولا حسین کا زادار یہ سارے بڑے خوبصورت انوان ہیں لیکن اگر اطاعت پر بردگار نہیں ہے نام دنیا والوں کی نظر میں آپ سے بڑا محب کوئی نہیں آپ سے بڑا ازادار کوئی نہیں آپ سے بڑا ماتمی کوئی نہیں لیکن اگر چودہ میں سے کسی سے پوچھیں گے نام تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جس رب نے ہمیں امام بنا کے بھیجا ہے یہ اس کی کتنی مانتا ہے جو جتنا اللہ حوالہ بنے اتنا علیم حوالہ ہوتا ہے اس سے خوبصورت لفظ نہیں تھا میرے پاس جو جتنا اللہ حوالہ ہو جائے وہ اتنا علی والہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ محبت علی ہی کیا جو محبت پرپردگار تک نہ پہنچا سکے یہ محبت علی وسیدہ ہے معارفت پرپردگار کا کائنات قرمان کر دوں ساری ہر اس علی پہ جس نے دین کی بقا کے لیے اپنا سب کو شکربان کر دیا